ایک صاحب سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ولی اللہ کو دیکھا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں ابھی دو دن پہلے ہی لاہور اسٹیشن پر دیکھا ہے ہماری گاڑی جیسے ہی رکی تو کلیوں نے دھاوا بول دیا اور ہر کسی کا سمان اٹھانے اور اٹھا اٹھا کر بھاگنے لگے لیکن میں نے ایک کلی کو دیکھا کہ وہ اتمنان سے نماز میں مشغول ہے جب اس نے سلام پھیرا تو میں نے اسے سمان اٹھانے کو کہا اس نے سمان اٹھایا اور میری مطلوبہ جگہ پر پہنچا دیا میں نے اسے ایک روپیہ کرایا ادا کر دیا اس نے چار آنے اپنے پاس رکھے اور باقی مجھے واپس کر دیے میں نے اس سے عرض کی کہ ایک روپیہ پورا رکھ لو لیکن اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا نہیں صاحب میری مزدوری چار آنے ہی بنتی ہے آپ یقین کریں ہم سب ولی اللہ بننے اور اللہ کے ولیوں کو ڈھونڈنے میں در بدر زلیل و خار ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل ترین ریاضتوں مشقتوں اور مراقبوں سے گزرنا پڑے گا ساری ساری رات نوافل میں گزارنی پڑے گی یا شاید گلے میں تسبیح ڈال کر میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ کی صدائیں لگانا پڑیں گی تب ہم ولی اللہ کے درجے پر پہنچ جائیں گے آپ کمال ملحظہ کریں کہ ہماری عادی سے زیادہ قوم بھی اس کو ہی پہنچا ہوا سمجھتی ہے جو اب نارمل حرکتیں کرتا نظر آئے جو رمال میں سے کبوتر نکال دے یا عاشق کو آپ کے قدموں میں ڈال دے اللہ کا دوست بننے کے لئے تو اپنی انا کو مارنا پڑتا ہے قربانی، ایسار اور انفاق کو اپنی ذات کا حصہ بنانا پڑتا ہے اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے اببا جی سے پوچھا کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کیا فرق ہے انہوں نے کچھ دیر سوچا اور کہنے لگے بیٹا کسی ایک کے آگے اپنی انا کو مارنا عشق مجازی ہے اور سوری دنیا کے سامنے اپنی انا کو مار لینا عشق حقیقی ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے نامی گرامی شاہی پہلوان تھے ان کے مقابلے میں ایک دفعہ انتہائی کمزور نحیف اور لاغر شخص آ گیا میدان تماشائیوں سے بھرا ہوا تھا بادشاہ اپنے پورے درباریوں کے ساتھ جنید بغدادی کا مقابلہ دیکھنے آ چکا تھا مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ کمزور آدمی جنید بغدادی کے قریب آیا اور کہا دیکھو جنید کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی شادی ہے میں انتہائی غریب اور مجبور ہوں اگر تم ہار گئے تو بادشاہ مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا لیکن اگر میں ہار گیا تو اپنی بیٹی کی شادی کا بندوبست کرنا میرے لئے مشکل ہو جائے گا مقابلہ شروع ہوا اور جنید بغدادی ہار گئے بادشاہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اس نے دوبارہ اور تیسری بار مقابلہ کروایا اور تینوں دفعہ ہار جنید بغدادی کے حصے میں آئی بادشاہ نے سخت غصے میں حکم دیا کہ جنید کو میدان سے باہر جانے والے دروازے پر بٹھا دیا جائے اور تمام تماشائیوں کو حکم دیا گیا کہ جو جائے گا جنید پر تھوکتا ہوا جائے گا جنید بغدادی کی اناخاک میں مل گئی لیکن ان کی ولایت کا فیصلہ قیامت تک کے لئے اسمانوں پر سنا دیا گیا ولی تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے جو کسی کو جینے کی امانگ دے دے چہرے پر خوشیاں بکھیر دے جب کبھی بحث کا موقع ہے تو اپنی دلیل اور حجت روک کر سامنے والے کے دل کو ٹوٹنے سے بچا لے اس سے بڑا عبدال بھلا کون ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا معاذ تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کرا دے معاذ نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ مشقت کا کام ہے کروگے ضرور کروں گا یا رسول اللہ پھر فرمایا معاذ مسلسل کرنے کا کام ہے کروگے معاذ نے جواب دیا کیوں نہیں کروں گا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ اپنے دل کو ہر ایک کے لیے ششے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤگے معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے ولایت شخصیت نہیں کردار میں نظر آتی ہے ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور چند دن رہنے کی اجازت مانگی آپ نے اجازت دے دی وہ کچھ دن ساتھ رہا اور انتہائی مایوس انداز میں واپس جانے لگا ابراہیم بن ادھم نے پوچھا کیا ہوا برخدار کیوں آئے تھے اور واپس کیوں جا رہے ہو اس نے کہا حضرت آپ کا بڑا چرچہ سنا تھا اس لیے آیا تھا کہ دیکھوں کہ آپ کے پاس کونسی کشف و کرامات ہیں اتنا بول کر وہ نوجوان خاموش ہو گیا ابراہیم بن ادھم نے پوچھا پھر کیا دیکھا کہنے لگا میں تو سخت مایوس ہو گیا ہوں میں نے تو کوئی کشف و کرامت وقوع پذیر ہوتے نہیں دیکھی ابراہیم بن ادھم نے پوچھا نوجوان یہ بتاؤ کہ اس دوران تم نے میرا کوئی عمل خلاف شریعت دیکھا یا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف دیکھا ہو اس نے فوراں جواب دیا نہیں ایسا تو واقعی کچھ نہیں دیکھا ابراہیم بن ادھم مسکرائے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا اور بولے بیٹے میرے پاس اس سے بڑا کشف اور اس سے بڑی کرامت کوئی اور نہیں ہے جو شخص فرائض کی پابندی کرتا ہو کبائر سے اجتناب کرتا ہو لوگوں کی زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرتا ہو آپ مان لیں کہ اس سے بڑا ولی کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے وہ صاحبِ حال ہوتا ہے نہ ماضی پر افسوس کرتا ہے نہ مستقبل سے خوف زدہ ہوتا ہے اپنے حال پر خوش اور شکر گزار رہتا ہے جو اپنے سارے غموں کو ایک غم یعنی آخرت کا غم بنا کر دنیا کے غموں سے آزاد ہو جائے وہی وقت کا ولی ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا سبر کرنا اور معاف کرنا آپ یقین کریں تحجد پڑھنا روزے رکھنا آسان ہے لیکن کسی کو معاف کرنا مشکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاو اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو جو سبر کرنا سیکھ لے بھوکوں کو کھانا کھلائے ہمیشہ اچھی بات کرے اپنی زبان سے اچھی بات نکالے اور لوگوں کے لئے اپنے دل کو صاف کر لے اس سے بڑا ولی بھلا کون ہو سکتا ہے یاد رکھیں جو لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا جس کی زندگی میں اتمینان ہے وہی ولی ہے جس کے دل کی دنیا میں آج جنت ہے وہی وہاں جنتی ہے اور جس کا دل ہر وقت شکوے شکایتوں حسد کینا بغض لالچ اور ناشکری کی آگ سے سلگتا رہتا ہے وہاں بھی اس کا وہی ٹھکانہ ہے فرائض کی پبندی کیجئے قبائد سے اجدناب کیجئے حال پر خوش رہیے اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کیجئے اور وقت کے ولی بن جائیے